ناظرین اسلام علیکم میرا نام ہے اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کرکٹ ناظرین پنگلہ دیش کرکٹ ٹیم جنہوں نے پی ایس ایل سے پہلے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان میں تین ٹی ٹونٹی اور ایک ٹیسٹ ویچ کھیلا ناظرین یہ ٹیسٹ ویچ پاکستان کے نام رہا کیونکہ پاکستان نے راول پنڈی سٹیڈیم میں پہلا ٹیسٹ ویچ کھیلا 44 رن سے جیت لیا تھا اور ٹی ٹونٹی سیریز بھی پاکستان کے نام رہی تھی کیونکہ دو میچز میں پاکستان ٹیم نے میچز جیت لیا تھے اور آخری میچ میں بارش کی وجہ سے میچ نہیں ہو سکا تھا اور پاکستان ٹی ٹونٹی سیریز بھی بنگلہ دیش سے جیت گیا تھا ناظرین اس کے بعد پی ایسل سٹارٹ ہو گیا اب پی ایسل کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے دوبارہ سے پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور پاکستان میں ایک اوڈی آئی اور ایک ٹیسٹ میچ کھیلنا تھا ناظرین اس پاہد اوڈی آئی اور دوسرے ٹیسٹ میچ کا سکیجول پہلے کچھ اور تھا اور اب اس کیجول میں تھوڑی چینجز آج دکی ہیں تو دوستو ہم اس ویڈیو میں اب آپ کو بتائیں گے کہ اپ ڈیٹڈ سکیجول کیا ہے اور پاکستان ورسز بنگلہ دیش ایک اوڈی آئی میچ اور دوسرا ٹیسٹ میچ کب کھیلا جائے گا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور کرکٹ سے جوڑی ہر نیوز اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارے چینل ڈیلی کرکٹ کو اور ساتھ میں بینے بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو محصول ہو اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں بنگلہ دیش ورسز پاکستان کا میچ دیکھنے جائیں گے یا نہیں ناظرین بات کریں کہ ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی گزارش کے بعد اپ ڈیٹڈ سکیجول لانا پڑا اور پچھلے سکیجول کو چینج کرنا پڑا تو ناظرین بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ایک گزارش کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ وہ سکیجول میں تھوڑے چینجنگ لے آئیں تاکہ وہ پاکستان میں آرام سے آ کر کھیل سکیں ایک او ڈی آئی اور دوسرا ٹیسٹ میچ تو ناظرین اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم دوبارہ سے پاکستان میں آ کر ایک او ڈی آئی اور دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلے گی اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ پیچ یہ پہلے کھیلے یا بعد میں کھیلے یا اس کا سکیجول چینج ہو تو ناظرین بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی ریکویسٹ کے بعد پی سی بی نے پیسلہ کیا اور اپ ڈیٹیڈ سکیجول اناؤنس کر دیا اور پچھلے سکیجول کو چینج کر دیا ناظرین اب بات کریں پاکستان ورسید بنگلہ دیش ایک او ڈی آئی اور دوسرے ٹیسٹ میچ کے سکیجول کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سب کو مادوم ہوگا پاکستان ورسید بنگلہ دیش او ڈی آئی میچ تین اپریل دوزار بیس کو کھیلا جانا تھا لیکن اب اس کا سکیجول چینج ہو چکا ہے اور یہ میچ ایک اپریل دوزار بیس کو کھیلا جائے گا یعنی کہ ناظرین پاکستان ورسید بنگلہ دیش کے درمیان فرسٹ اپریل کو ایک او ڈی آئی میچ کھیلا جائے گا جن نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا ناظرین دو اپریل سے چار اپریل تک پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمز پریکٹس کریں گی نیشنل سٹیڈیم میں اور ناظرین پانچ اپریل سے دو اپریل کے درمیان پاکستان ورسید بنگلہ دیش سیکنڈ ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا اور ناظرین یہ میچ بھی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہی کھیلا جائے گا اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم انتیس مارچ کو پاکستان پہنچ جائے گی یعنی کہ کراچی میں لینڈ کر جائے گی تو ناظرین آپ کے خیال میں جیسے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم نے اچھی پرفارمنس دکھاتے ہوئے ایک ٹیسٹ میچ اور ٹی ٹی سیریز جی تھی اسی طرح بنگلہ دیش کے خلاف ایک اوڈی ای میچ اور دوسرا ٹیسٹ میچ جیت کر اپنی ٹیسٹ چیمپئنشپ میں پوائنٹ ٹیبلز میں بہتری لا سکے گی یا نہیں ہمیں کومنٹ کر کے اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آقا کیجئے گا اور کرکٹ سے جوڑی ہر نیوز اور اپ ڈیٹس سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینلل ڈیڈی کرکٹ کو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ